ہلو برینٹس آئی مائی نیمیس روتھا روتھا جلیس مائی نیم سو ایم پی ڈی ٹی کی کامسلنگ چل رہے ہیں تیرہ تارک کو فرسٹ راؤن کا ریزلٹ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے بچوں میں ایک فیر ہے ڈر ہے یا کنفیز ہے جو بھی آپ کا یہ اپگریٹ کو لے کر کیا ہوتا ہے کیسے پروسس کرنا ہے کیا نہیں اپگریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آج اس تمام چیزوں کو ہم سمجھیں گے اور اس سے کیا بینفیٹ ہے کیا نقصان ہے اس کو بھی اپگریٹ کی پروسس کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ بیڈیو ضرور دیکھنا اور اپنے تمام کلیز دوستوں کو بھی سیئر کرنا چلیے شروع کر دیں دیکھو تیرے تاریخ کو آپ کا تیرے آگست کو ریزلٹ آ جائے گا فرسٹ راؤنڈ کا پہلے پانچ کو آنا تھا اب تیرہ کو آ رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا کیا ہم ڈاریک سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں گے اپگریٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے تو تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ایک کرونالوجی سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا ہے پروسس میں پہلے پہلا راؤنڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میپ میں فرسٹ راؤنڈ ہوا فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے ریجسٹیشن کیا چائچ پلنگ کی ایلارٹمنٹ ہوا اور اسی طریقے سے سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے سیکنڈ راؤنڈ کے بعد انٹرنل ہوتا ہے پھر سی ایل سی ہوتی ہے لیکن فرسٹ راؤنڈ اور سیکنڈ راؤنڈ کے بیچ میں ایک ہوتا ہے اپگریٹ راؤن ایک طرح سے یہ بھی راؤنڈ ہے کیونکہ اس میں بھی ہمیں کئی بار بیٹر کالیجز مل جاتے ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم کاؤنسلنگ میں کیا کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ راؤنڈ میں ان دو راؤنڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریجسٹیشن کر کے چوائس پلنگ کرتے ہیں نئے سری سے چوائس پلنگ کر سکتے ہیں اور نئے سری سے چوائس پلنگ کر کے ہمیں ہماری رینگ پر کالیج ایلارٹمنٹ ہو جاتا ہے پہلے راؤنڈ میں اگر آپ کو کالیجز ایلارٹ ہو گیا جو بھی آپ کالیجز چاہتے تھے مالی جی آپ نے ایک سے لے کے دس تک کالیجز بھرے نوے نمبر کا آپ کو کالیجز ایلارٹ ہو گیا تو اگر آپ اس کالیج سے اس برانچ سے نوے نمبر کی برانچ سے سیٹسفائے ہیں تو آپ جائیں گے کالیجز میں جا کے ریپورٹ کریں گے اور ایڈمیسن لے لیں گے آپ کی کہانی ختم آپ کاؤنسلنگ سے بہار آپ کا ایڈمیسن ڈن ہو چکا ہے بلے بلے کنگریچلیسن اب اگر ہم مال لیجی جو ہمیں ملا ہے اس سے بیٹر کی تلاس میں ہے مال لیجی کمپیٹر سائنس مل گیا ہے لیکن جی ای سی کا ملا ہے آر جی پی بی کا ملا ہے ہمیں ڈی ای بی بی کی ای ٹی ہم سوچ رہے ہیں سائد مل جائے تو ہم اس کو اٹھا کے اپگریٹ کر دیں گے اب اپگریٹ جب ہم کریں گے تو بس ایک چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں جو نمبر کا برانچ ملی ہے آپ نے جو بھی چوئیس فلنگ میں ڈالی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ ہو سکتا آپ کو تیسوے نمبر کی برانچ ملی ہو یا پھر آپ کو انیس نمبر کی برانچ ملی ہو پچیس نمبر کی برانچ ملی ہو اگر پچیس نمبر کی برانچ مجھے ملی ہے تو میگ سے اور بس یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے اس برانچ سے پہلے جتنی اوپر ڈالی ہیں ایسی کوئی کمزور برانچ تو نہیں ہے جس میں ہم نہ لینا چاہیں جو اس سے بھی گیر گزری ہو جو ابھی ہمیں ملی ہے کیونکہ اپگریٹ آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رائٹ دے دیا کہ جو ہمیں برانچ ملی ہے اگر اس سے بیٹر اگر اس سے اوپر والی کوئی ملتی ہے تو یہ ہماری کینسل کر دی جائے ہمیں اوپر والی پہلے دوسرے تیسے چوتھے نمبر کی ایلوٹ کر دی جائے جو بھی مل رہی لیکن اگر اپگریٹ نہیں ہوا تو یہ والی برانچ آپ کی رہے گی رہے گی کنفیز نہیں ہونا ہے آپ پر مطلب آپ کا نقصان ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ والی جو برانچ ہے جو آپ کو ایلوٹ ہوئی ہے اگر اپگریٹ بیٹر نہیں ملی تو آپ نے اگر چوائس فلنگ پروپر کی تھی صحیح کی تھی اور آپ کو کوئی کالیجز ملا ہے اس کے اوپر اچھے اچھے کالیجز ڈالے اچھے برانچ ڈالی آپ جا سکتے ہیں آنگ بند کر کے آپ اپگریٹ کر دو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں رنگ گر جاتی ہے اور اچھا ایک کالیجز ملتا ہے لیکن اگر اپنے اوپر کوئی کمزور کالیجز ڈالا ہے کمزور برانچ ڈالی ہے ایسا کالیج ایسی برانچ جس کو آپ نہیں لے سکتے نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر اپگریٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ وہی برانچ آپ کو ملے تو پھر آپ کو راؤنڈ سے باہر ہونا پڑے گا پہلے راؤنڈ سے تو بس یہاں تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے اس لیے یہ پرسنٹو پرسنٹ ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ لائف سائب بھی آؤں گا جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے اور میں نے جو اے آئی ٹول بنایا تھا اسٹوڈین خبری ڈاٹ کم پر جا کے وہاں پر کاؤنسلنگ ٹول پر بھی جا کے آپ وہی دیکھ سکتے ہو وہ برانچ ڈال کے سیکنڈ راؤنڈ میں یا اپگریڈ میں وہ آپ کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ٹول میں ہم نے یہ اپسن دیا ہے جیسی آپ یہاں پر جائیں گے آپ یہاں پر اسٹوڈینٹ خبری ڈاٹ کم پر گئے اور جیسی آپ یہاں پر جائیں گے اور انجینئرنگ کی ٹول پر آپ جائیں گے دیکھیں یہ ہم نے اپسن دے رکھا ہے وہاں پر ایم پی ڈی ٹی کا چیک کریے گا مالی جے بھی رینک میں کچھ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں کٹیگری جو بھی آپ کی ہو یہاں پر سیلیکٹ راؤنڈ آپ کر سکتے ہیں اپگریڈ والا اور یہاں سے آپ چوائس فیلنگ کر سکتے ہیں جو جو بھی آپ نے اوپر ڈالی ہے جو آپ کو ایلوٹ ہوئی ہے وہ یہاں پر دیکھ جائے گی اور اس سے اوپر کوئی ایلوٹ ہو سکتی ہے اپگریڈ میں نہیں وہ بھی آپ کو دیکھ جائے گی سو اس کا بھی use کر سکتے ہیں لائف صاحب آؤں گا تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے زیادہ تر کیس میں نقصان نہیں ہوتا ہے فائدہ ہی ہوتا ہے اگر آپ نے چوائس فیلنگ گلت کی ہے صحیح پروپر نہیں کیے تو ہی آپ کو نقصان ہے ادروائز اپگریڈ کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اب ہم نے یہاں پر ساری چیزیں بتا دیا آپ کو کیا اپگریڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ case to case vary کرے گا اپگریڈ اگر آپ کرو گے تو ایک ہزار روپے کچھ اور لگ جائیں گے آپ کے لیکن اس میں رینگ گری گی آپ کو ایک بیٹر کی تلاس تھی وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے اپگریڈ کر دیا گلتی سے تو ایسا نہیں ہے آپ آپ کاؤنسلنگ میں آپ کو کالیج لینا ہی پڑے گا نہیں آپ کاؤنسلنگ چھوڑ بھی سکتے ہو اپگریڈ کے بعد بھی چھوڑ دو سیکنڈ راؤن میں چلے ہو آپ کے پاس رائٹ ہے اور جب تک کی آپ رپورٹ نہیں کرتے جب تک کی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ پائٹیکولار رپورٹ نہیں کرتے کالیج والے بھی آپ کا موائل میں اوٹی پی آتا ہے آپ ان کو نہیں بتاتے تب تک آپ کا ایڈمیسن نہیں ہوا ہے ایڈمیسن نہیں ہوا ہے مطلب آپ فری ہیں سیکنڈ راؤن میں جانے کے لیے بھی ساری پروسس کرنے کے لیے پہلے راؤن میں کسی نے کالیجز لے لیا اپگریڈ میں کسی نے کالیجز لے لیا ان لوگوں کے پاس بھی اپسن ہے کہ یہ انٹرنل برانچ چینج میں چلے جائیں سیکنڈ راؤن کے بعد جو ہوتی ہے دونوں کے پاس اور اگر یہ سب نہیں کیا آپ نے تو سیکنڈ راؤن بھی آپ کے پاس اپسن ہے کہ سیکنڈ راؤن آپ پرٹیکولار کر لیں سو اگین جب آپ کا ریزلٹ آئے تو آپ مجھ سے بات کریے گا بتائیے گا کہ مجھے کونسا کالیجز کونسی برانچ ملی ہے اس کے اکورڈن میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ راؤن میں جانا چاہیے تمام چیزیں اور جن کی میں کامسلنگ کر رہا ہوں تو دونٹ بری آپ کو تو بالکل فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنے حساب سے پروسس دیکھ لوں گا سو اگین سمجھانا چاہتا ہوں اپگریڈ اگر آپ کو کالیج نہیں ملا ہے اگر کالیج نہیں ملا ہے تو آٹومیٹک اپگریڈ ہو جائے گا آٹومیٹک اپگریڈ ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف بیٹ کرنا ہے اپگریڈیشن کا جب ریزلٹ آئے گا تب کا وہ کب آئے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جیسے کی سیڈل یہاں پر ہے یہاں پر دیکھیں تیرہ اگست کو یہ ریزلٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد بیس اگست کو اس کا اپگریڈ کا ریزلٹ آئے گا اگر آپ کو فرسٹ راؤن میں کالیج نہیں ملا ہے تو بیس اگست کو ہو سکتا ہے آپ کو ملیا ہے آٹومیٹک اپگریڈ ہو گیا اگر آپ کو پہلے راؤن میں کالیجز مل گیا ہے تو جب تک آپ اپگریڈ نہیں کرو گے وہ اپگریڈ نہیں ہوگا اگر آپ کو پہلے راؤن میں کالیجز مل گیا ہے تیرہ اگست کو سو ہو جائے گا سولہ اگست تک اگر آپ نے اس پہ کوئی بھی ایکسن نہیں کیا یا تو کالیج میں جا کے ریپورٹ نہیں کیا یا اپگریڈ نہیں کیا تو وہ جو کالیج کی برانچ آپ کو ملی ہے فرسٹ راؤن میں وہ بھی کینسل ہو جائے گی پھر سے سنیے گا تیرہ اگست کو ریزلٹ آئے گا تین دن بعد سولہ اگست تک پانچ بجے تک اگر آپ نے اس پہ کوئی ایکسن نہیں لیا تو یہ پورٹل بند ہو گیا مطلعہ آپ کی جو برانچ جو کالیج ملا تھا وہ ڈیزولب ہو گئی نہیں ملا تھا تو کوئی بات نہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سانتی بنا کے رکھنا ہے بس آپ کو اپگریڈ کی ریزلٹ کا انتظار کرنا ہے ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے کلیرلی یہ چیز بتا دی آپ کو تو سولہ اگست تک آپ کو اس پہ ایکسن لینا ہے یا تو پرٹلکلر اگر آپ وہی کالیج وہی برانچ پسند ہے جو جا کے ریپورٹ کر دو نہیں تو اٹھا کے اپگریڈ کر دو اور آپ نے اپگریڈ نہیں کیا ریپورٹ نہیں کیا تو اب آپ سیکنڈ کاؤنسلنگ کے لیے ایلیجیبل ہو ایسا نہیں یہ سیکنڈ کاؤنسلنگ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو بہت آپ نے اپگریڈ کا ایک آپسن کھو دیا جو آپ کو نہیں کھونا چاہیے تھا سیکنڈ راؤن میں پھر وہی پروسس ہوگی بیس اگست کے بعد وہی پر آپ سارا ایڈیٹ ریجسٹیشن چوائش فیلنگ چھبیس ستہیس تک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایلوٹمنٹ آپ کو مل جائے گا تین ستمبر تن اس کے بعد ہم انٹرنل ہی جائیں گے پھر سی ایل سی جائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے ہوگی تو اگل جاؤ جا کے ٹول کا بھی یوز کرو اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھو نیچے کمنٹ کرو thank you very much thanks a lot